بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرسنگ لیکچر وید امتیاس دیئرز ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمینز یا انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیت ہمارے اوبجیکٹف ہوں گے اس سیشن کے ہم ڈیفائن کریں گے انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیت یعنی آئی یو ایف ڈی ٹائپس کی بات کریں گے آئی یو ایف ڈی کی اس کے علاوہ خاصیز کیا ہوتی ہیں انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیت کی ریس پیکٹر کو ڈسکس کریں گے سائن این سیمٹم اور اڈرین ہم بات کریں گے ٹریٹمنٹ ٹاپ انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیت اس کے علاوہ ڈائیگنوز ٹیکٹس ہم کون سے کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے ٹیس یا ڈائیگنوزز کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کے ڈیت ہوئی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائس یا ڈیت کیا ہوتی ہے انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائس آلسو کارڈ آئی ایو افٹی آر سٹل برد اس کو ہم سٹل برد بھی کہتے ہیں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کب ہوتا ہے when a child die in the womb at all or after the 20 weeks of the leniency جب پرگنسی کو 20 weeks ہو جاتے 20 ہفتے ہو جاتے اس تائم یا اس کے بعد جب بچے کی اڈیت ہو جاتی ہیں ماں کے فیٹ کے اندر اس کو ہم نام دے تھے انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائس یا انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیت اور اس کو ہم سٹل برد بھی کہتے ہیں انفارتکنیٹلی 24,000 سٹل برد اکر اندر یو ایس ایٹ ایئر یعنی امریکہ کے اندر ہر ایک سال کے اندر 24,000 بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی ماں کے پیٹ کے اندر ان کی اڈیت ہو جاتی ہے انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائس can be caused by infection اس کے اندرلائن پیٹل ڈیمائس انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے لئے وہ کچھ جنیٹک ڈیزیز اور ادر پیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی موت ہو جاتی ہیں ماں کے فیٹ کے اندر یعنی دورنگ پریگننسی یعنی ہم اگر ٹائپس کی بات کرتے ہیں انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائس کی تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتے ہیں کہ پیٹس یعنی جو پیٹس ہے ان کے ڈیت کب ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر اور کتنے لانگور ڈیوریشن کے لئے وہ سٹیل برد میں تاکہ پیگننسی ہوئی جو تری ٹائپس ہے ارلی سٹیل برد نمبر فرس اکر بیٹوین ٹوینٹی اور ٹوینٹی سیون ویک آف گستیشن اگر ایک بچے کی ایڈ ماں کے پیٹ کے اندر وہ ٹوینٹی ویڈ یا ٹوینٹی سیون ویک آف ریگننسی یا گستیشن پیرڈ ہوتا ہے اور بچے کی ڈیت ہو جاتی تو اس کو ہم نام دیتے کہ دس اس کار ارلی سٹیل برد اگر لیٹ سٹیل برد کی بات کرے تو وہ اٹائز سے لے کے ترٹی سکھ ویک آف گستیشن اور ٹوینٹی سٹیل برد کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ انٹرائیوٹرائن فٹل ڈیمائز کی وہ ٹائپس ہے کہ جب ترٹی سکھ ویک آف گستیشن پہ بچے کی ڈیت ہو جاتی ہے یا ترٹی سکھ ویک کے بعد بچے کی ڈیت ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو اس کو ہم نام دیتے کہ ترٹی سٹیل برد تو یہ ٹیم ٹائپس ہیں ہمارے پاس انٹرائیوٹرائن فٹل ڈیت کی سٹیل برد کی بہت ساری ڈیت ہو جاتی ہے فور ایزمپل انفیکشن ہے امبلائیکل کوٹ کے ساتھ ایشو ہو سکتے ہیں پلیسنٹر اپچر ہو سکتے ہیں اور اورال کمپلیکیشن جو لیبر کے ہوتے اس کی وجہ سے سٹیل برد یعنی بچے کے ڈیلیوری اپٹر ترٹی سکس ویک ڈیت ہو جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرائیوٹرائن فٹل ڈیت کی انڈرلائیں کوئی ڈیت ہو جاتی ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے میرے کہ کوئی بھی فیمیل ہو اس کو ڈیلیوری پرگننسی اس کے بچے کے ڈیت ہو سکتی ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بینوکولوجس ہوتے ہیں وہ کچھ انٹرائیوٹرائن یعنی دیورنگ پیگنسی جب وہ اسسمنٹ کرتے ہیں اگزامنیشن کرتے ہیں تو ان کو کچھ رسپیکٹر مل جاتے ہیں کہ یہ فیمیل زیادہ رسپے ہیں تو ان کی پرابلی مونیٹرنگ ہوتی ہے ڈائیگنوز ہوتی ہے اور اس کی جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جو کمپلیکیشن ہوں کے بچے کے ڈتھ ہو سکتی ہے اس کمپلیکیشن یا اس رسپیکٹر کو کم سے کم کرنے کی کوشش ہوتی ان کی زیادہ تر جو بچوں کی موت ہوتی ہے وہ اس کے انڈرلائنگ کاز یہ ہوتی ہے کہ کچھ کیس جو ہوتے ہیں انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائز کی وہ اصل میں لیکنگ ہوتی ہے پیرنٹس کی اور جو کیر گیور ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ہل کیر پروپیشن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی اگر میڈیکل پروپیشن فیل ہو جاتے کہ وہ پراپل سکرین یا ڈائیگنوز یا ٹریٹ نہ کریں یا رسپ مقاضیس پہ آتے ہیں مقاضیس کی بات کرتے ہیں انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائز کی یعنی انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائز مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ پیکٹر ہوتے ہیں جو کلیٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹیل برد کے یا انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائز کی کامن مقاضیس کی اگر ہم بات کرے تو وہ سٹیل بڑھتے ہیں ہمارے پاس انکلوڈ بڑ ڈیپک پنجینائٹل ابنورمیلیٹیز پیٹس کے اندر ہو سکتے ہیں بلڈ ٹرانسپر پرام بی بی ٹو مدر پیٹو میٹرنل ہیمریج ہو سکتا ہے پیٹل انفیکشن ہو سکتا ہے جنیٹک بیسرڈر ہو سکتے ہیں میٹرنل انفیکشن ہو سکتے ہیں پلیسنٹا سپریٹ ہو سکتے ہیں یوٹرس کے وال سے یعنی پلیسنٹ ابیرپشن ہو سکتے ہیں امبلائیکل کوٹ کے اندر ایشو آ سکتے ہیں انڈر ڈیولپ یا ڈیمیج پلیسنٹا ہو سکتے ہیں جسے ہم پلیسنٹ ڈیسفنکشن کیا تو یہ سارے اندرلائنگ خاضر ہیں انٹر ایوٹرین پیٹل ڈیمائز کے اگر ہم بات کریں تو ریسپپٹر ہمارے پاس ہے گستیشنل ڈیابیٹیز اگر فیمیل کو دیورنگ پرگننسی ہائی بلڈ فیشر ایک لیڈنگ ریسپپٹر ہے پیٹل ڈیمائز کے لیے اگر ایڈوانس ایج جو مینز اگر فیمیل کے ایج 35 پلس ہو ملٹیپل پیٹس ہو یعنی اگر پین پرگننسی ہو اس کے علاوہ اگر مدر اوبیسٹی کے شکار ہو اس کے علاوہ اگر اگر فیمیل دیورنگ پرگننسی تو یہ سارے ریسپٹر ہے انٹرائیوٹرائن فیٹل ڈیمائز کے لیے سائن ان سیمٹم کی اگر ہم بات کریں تو ملٹیپل سائن ان سیمٹم ہمارے پاس ہوتے ہیں جو اکثر مدر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ریسر جو ہے انٹرائیوٹرائن پیٹل ڈیمائز کچھ فیمیل کے اندر ایسا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر ایسا نہیں ہوتا یعنی ایک مدر کے ایک فیمیل کے لیے ضرور یہ ہے کہ اگر کریمپنگ اگر ہو فیور ہو نوٹ فیلنگ دی پیٹس موینگ آر کیکنگ اگر پیٹس کی مومنٹ ایپسنٹ ہے پین ہو ابڈومین میں اورال ڈسکمپٹ ہو یہاں ویجائنل بلیڈنگ ہو یہ ایسا سائن ان سیمٹم ہے کہ یہ انڈکیٹ کر رہے ہوتے کہ انٹرائیوٹر ڈیمائز کے چانسز ہیں ڈائیگنوز ٹیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بائیو فیزیکل پروفائل دیکھتے ہیں کمبینیشن آف الٹرساون یا نان سٹس کرتے ہیں کہ پیٹس کے وائٹل سائن کو ہم منیٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ پیٹس کی ہارٹ ریٹ کو ہم چک کرتے ہیں الٹرساون کرتے ہیں بلٹ جا رہے یا نہیں جا رہے اس کی مومن کو ہم اوبزرگ کرتے ہیں یہ پیکچر کے اندر آپ نظر آ رہے ہے اس کے علاوہ ہم بلائک آرٹریز اور وین کو دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے اندر بلٹ کی مومن تی یعنی یہ پیٹل کی وائٹل سائن کو ہم اوبزرگ کر سکتے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے کہ پرگنسی کی ٹرمینیشن کو ٹرمینیٹ کروانا ہے یا لیبر کے ذریعے انڈکشن لیبر کروانا ہے کہ بچہ کے ڈیلیوری ہو جائے پیرنٹ جو ہوتے ان کے پاس اپشن ہوتے کہ اس میں کچھ اپشن کو سیلک کرتے پیرنٹ بیسائیڈ کرتے کہ انہوں کو ٹھوڑا سا ٹائم چاہیے اور ان کے لئے صدمہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ لوس کر دیا تو وہ ٹھوڑا سا ٹائم مانگ رہے ہوتے اس کے بعد وہ انڈکشن لیبر پہ کرتے اگر پین پیگنسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیٹس اگر ڈیمائس ہے اور دوسرا ہلتی ہے تو اس کے اندر مدر کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ایک بچے ہم انڈکشن کروائے لیبر کروائے اور دوسرا یا پیگنسی کو ٹرمینیڈ کریں دوسرے بچے کو اس کی وجہ سے نفسان ہو تو اس کے لئے مدر کو ٹائم چاہیے ہوتا ٹریٹمنٹ اپشن انگلوڈ اب جو ٹریٹمنٹ اپشن ہے کہ ہم سروس کو ڈائیلیٹ کرتے تاکہ پیٹس کو ریموو کریں یا ایک جتر انسرٹ کرتے ہیں پولس بلپ انڈکشن ہم اس کے ذریعے بھی جو یوٹرائن پیٹر لیمائی سے اس کو نکالتے ہیں اس کے علاوہ میڈیسن ہم دیتے ہیں پیشن کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیبر سٹارٹ ہو جاتے اور ڈیلیوری نیچرلی ہو جاتی ہے یعنی جو انٹر اٹرائن پیٹر ڈیمائی وہ مدر ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی کہ اس نے کون سا ٹریٹمنٹ چوائس سیلک کرنا ہے تینک یو فور لی رہا آئی